میں ایک انتہائی امورٹل بات ہے اور بڑی ارجنٹ ہے ابھی میری جمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کے کیس میں باپس جا کے پیش ہونا ہے ساتھ مباد چودری کا کیس ہے اس میں پیش ہونا ہے ساتھ اصل عمر کا کیس ہے اس میں بھی پیش ہونا ہے اور وہ کیسے جو مباد چودری کا ہے وہ ان کی نقیس پرٹیشن یعنی ان کی غیر قانونی خریفتاری اس کے اوپر میں نے دلائل پی کمل کی اچھا جسر صاحب کی بوٹ اور جو گورنمنٹ کی طرف سے لوگ پیش ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بابر صاحب کو بھی پکڑنا ہے تو چیف جسر صاحب نے کہا کہ کیا ان کے دلائل سے کسی کو خطرہ پیش آگیا ہے باقی تو یہ نہ اینٹ بارتے ہیں نہ نوڑا اٹھاتے ہیں بائے پہر حل میں نے کہا کہ اگر کسی کی اچھوک ہے تو میں حاضر ہوں پکڑ لو میرا بول کہیں میں تو نہ پچھلے دروازے سے باہر دیکھوں گا نہ میں اس میں سے باگوں گا اور نہ ہی میں کسے کا چھوکوں گا میں تو ہدھر ہوں اس میں پکڑنا ہوا آج ہی شوق پورا کر لے گا میں ادھر ہوں انشاءاللہ دوسرا یہ ہے جو عمران خان کے حوالے سے ایک ابھی ہمارے علم میں جو نئی بات آئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور پوری کون سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک دو لوگ نظام کے اندر ایسے ہیں جن کو یہ خضرہ ہے کہ اگر عمران خان واپس آئے تو شاید ان کی نوکری کو کوئی بھر جا جائے اس لیے لاہور سے خصوصی طور پر پنجاب پولیس کو یہاں پر بلایا گیا ہے اس ملک کو پہلے ہی معاشی طور پر دکھا مار کے انہوں نے گھڑے میں گرا دیا ہے پہنگائی کی وجہ سے غریبوں کو کھڑے میں انہوں نے اتار دیا ہے بجلی جو اب مہنگی ہونے جا رہی ہے وہ کوئی دھر میں میں اور آپ بھی ایک بلپ جلانے کی قابل نہیں رہے گی ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن کرائے جائے گی ہماری جتو جوت پورم نے لیکن آج پھر بدامنی کا ایک پروگرام بنایا گیا ہے اور پنجاب پولیس سے خاص وہ لوگ چن کے جو دسمنی کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمران کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ ان کو لائے گیا ہے وہاں جو بیٹنی ہوئی حکومت ہے وہ عارضی طور پر نمے دن کے لیے آئی تھی اس حکومت کا منڈیٹ ختم ہوئے بھی کئی ہفتے گزر چکے ہیں اور ان کو استعمال کیا جی آرہا ہے جس طرح سے جلیاں والا باگ کے لیے جنرل ایڈوائر نے جنرل ڈائر کو استعمال کیا تھا اور وہاں لوگ مارے گئے تھے اس وقت جو بھی کسی طرف سے بھی جانی نقصان جو ہوتا ہے وہ غریبوں کے بچے ہیں ان کے اپنے بچے تو بھائر ہیں جو گھر جل رہے ہیں وہ غریبوں کے گھر جل رہے ہیں ان کے اپنے گھر تو ان سے بھائر ہے ان کے لیے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان میں مہشت جدر مرضی جائے جب ان کا ڈالر پھینگا ہوتا ہے اب کال ڈالر جو تھا وہ تین سو تین سے اوپر چلا گیا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مہنگائی ہے وہ پھر اور ٹپل ہو جائے گی ڈبل سے ٹپل ہو جائے گی چند دن میں نے ایک چوبیس گھنٹے میں اندر ہو جائے گی اس لیے یہ دوسری بات تھی کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے پنجاب پولیس کو یہاں پہ بلایا گیا ہے کیوں یہ گرفتاری کرنا چاہتے ہیں آپ ایک سادہ سی بات ذہن میں رکھیں جو کال عمران خان نے سپریم کورٹ میں کہی ہے جو الیکشن چاہتا ہے وہ گھڑ بڑ کیوں چاہے گا ہم تو گھڑ بڑ نہیں چاہتے اور جو الیکشن نہیں چاہتا وہ گھڑ بڑ کیوں نہیں چاہے گا وہ تو گھڑ بڑ چاہے گا تاکہ الیکشن نہ ہو ایک دوسرا ہی ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے عمران خان کی جان کو خطرہ تھا اور عمران خان کی جان کو جن سے خطرہ ہے وہ ہی بتا رہے ہیں ہمیں ہمیں گزارت داخلہ نے بتایا ہمیں تو نہیں خواب آتا کہ کوئی خطرہ کسی کو ہو سکتا ہے یا نہیں تو گزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ان کو خطرہ ہے خطرے کے باوجود کل سپریم گوڈا پاکستان نے ان کو ریلیز کیا اور رات کو قسٹڈی اس لیے سپریم گوڈا پاکستان نے اپنے پاس رکھی تاکہ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو کے کوئی اور مقصان کسی انسان کا یا کسی کی جان کا یا کسی کے مال کا یا کسی کی بچے کا یا کسی کے گھر کا نہ ہو اور وہ کمیٹمنٹ بھی عمران خان نے کہ ہماری رول آف لاؤ کے نیچے اور جد و جود ہماری آئین کے مطابق ہے اس وقت میں وارن کرنا چاہتا ہوں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ آپ ایک تو لوگوں کی خشکودی کے لیے پورے پاکستان کو آگ بنا لوں گے جو اب آگ لگی ہے پاکستان میں آگے وہ دو قسم کیے ایک تو معاشی آگ لگی ہوئی اور کسی بیچینی کی آگ ہے دنیا ساری بیچین ہو گئی ہے یہ پاندھانی پاکستان کا کیا بنے گا پاکستانی بیچین ہے کوئی ایسا آگی مجھے نہیں ملتا جو یہ نہ موشتا ہوں کہ بتائیں سر یہ ہم بچے کدھر رکھیں ہیں بتائیں ہم کیا کرے ہیں بتائیں گزارہ کیسے ہو گیا ہم بتائیں کس طرح سے ہم مہنگائی میں تو یہ باتیں موجھ جو آپ کے دل کی انکر میں رہا ہوں یہ باتیں موجھ میں جو سوچ لیا آپ میں کہتا عمران خان ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے جو آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ ہے کہ عمران خان ان کو شکار کرنے کے لیے یہ شکاری ٹونڈے گئے اور یہ وہ شکاری ہیں جنہوں نے کبھی بھی ابھی تک کہہ دیا بڑا لمبا آپریشن ہو گیا وہ جو کچھے کے علاقے میں تو کچھا ڈاکو بھی کون سا پکڑا اس کا نام بتائیں کون سا ڈاکو کا سردار پکڑا اس کا نام بتائیں پکے کے ڈاکو وہ اصل خطرہ ہے پاکستان پکے کا ڈاکو ایک بار بیٹھا ہوا ہے دوسرا پکے کا ڈاکو وہ اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے میں پوری قوم کو نہیں مانتا میں صرف مانتا ہوں یہ اس بات کو کہ صرف میرا اقتدار رہے اور یہ چلتا رہے ایسا نہیں چل سکتا یہ وہ قائن ہی ہے میں آپ سے یہ ایک ازارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر بھی پابندی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی پابندی ہے مجھے یہ بتائیں کیا افغانستان میں کوئی اسی پابندی اس وقت ہے آنسر ہے نو کیا افغانستان کا ڈالر کا ریٹ ہم سے اچھا ہے آنسر ہے یس تو لوگوں کو کدر دکھل رہے ہو جو چمولیت مانگ رہے ہیں جو آئین مانگ رہے ہیں جو امن مانگ رہے ہیں ان کو کدر دکھا مار رہے ہو تم پھر یہ جو ہمارے جتنے بھی علاقے ہیں جو گریب علاقے ہیں جو پسپاندہ علاقے ہیں جہاں گندم پیدا نہیں ہوتی وہ کدر سے ساڑھے چار ہزار من والی گندم خریدیں گے اسلام آباد میں جو آٹا ہے وہ دو سو سے کراس کر گیا رات کو اس لیے یہ وہ آلات ہیں جن میں سادہ فارمولا ہی ہے جو امنی دہرے آئین دیتا ہے کہ لوگوں کو یہ سارے ووٹر ہیں کوئی نوکلی پہ ہوا دو وہاں سے ووٹ ڈالے گا خط لکھے اس کا ووٹ آئے گا ڈاک سے آپ جو میری طرح سارے کے سارے جائیں گے آپ نے ووٹ آلیں گے تو قوم سے کیوں ڈھر ہے کوئی بچوں سے کیوں کوئی ڈر رہا ہے آئین سے کیوں کوئی ڈر رہا ہے اس لیے یہ وہ آلات ہیں جو بڑے کم بھی ہیں اور عمران خان کی زندگی کو اور ان کی صحت کو جن سے خطرہ ہے ان کے حوالے کرنے کی پھر تیاری ہوئی ہے آپ نے اس کا نام نہیں لیا جو روز بیٹھ کے ٹیوی پر انتشار پہلاتا ہے ہم نے کوئی انتشار نہیں پہلایا نہ ہمارا انتشار ایجنڈا ہے وہ کہتے ہیں انتشار پہلائیں گے الیکشن نہیں ہوگا ان کے انتشار کو آئیے آپ بھی اور ہم بھی سارے ملکہ ناکام کریں پھلال ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ آپ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے قانون کے مطابق صلوق کریں یہ غیر آئینی ہوگا کہ اگر پنجاب کی پولیس جہاں سے عمران خان کو گرفتار کرے یا کسی نئے مقدم میں میں ان کو گرفتار کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کہا جائے گا آئین پہ عمل نہ کرو میں آخری بات آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا وہ میں کہہ دیتا ہوں سوال کے دورانی عمران خان جب تک جیل نہیں بیجا گیا تھا کیا آلاتے آلات کس نے خراب کر رہا ہے جس نے جیل بیجا کس میں جیل بیجا جس کو سپریم کورٹ نے اڑا دیا یہ وہ نیب ہے جو اس دن بری کرتی آل شریف کو بغیر پیش ہوئے جو بار بیٹھے ہوئے وہ بھی بری ہو جاتی ہے اسی دن وہ کہہ دیں کہ ہم نے ایک وارنٹ لیا ہوا تھا اور پھر یہاں سے عمران خان کو اغوا کیا گیا اب اگر کوئی اغواکار یہ سمجھتا ہے کہ اس کی شکست ہو گئی ہے تو دل پہ مطلب ہو کوئی بنیاد جیتا ہے جب پاکستان میں الیکشن ہوگا جیتے گا وہ جس کو لوگ جائیں گے نہیں کوئی آرہا ہے سرکاری ابلاغ بھی ہماری ہیں ادارے بھی ہمارے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ طریقہ انصاف نے کبھی تشدد کی راہ اپنائی ہو لیکن ایک خبر مجھے ملی ہے وہ پہلی دفعہ یہ ہے کہ لاہور میں کوئی قائدی آزم ہاؤس بھی ہے سچ میں کہتا ہوں مجھے میرے علم میں نہیں کہا اور اگر وہ قائدی آزم ہاؤس ہے تو اس کو کھول دیں سب کے لئے وہ کسی اور کا ہاؤس نہیں ہونا چاہیے یہ عدالت کی اجازت کے بغیر نہیں داخل ہو سکتی مجھے نہیں پتا عدالت سے اجازت لے گئے یا نہیں مجھے مجھے مجھے